ملکم ناظرین میں ہوں ابو وکر خان اور میں ہوں وحید خان اور ہم ہیں خان براغران ہم سے صحیح طرح تو نہیں کہا گیا ہوگا کیونکہ سر میں کیونکہ ہم نہیں سر اس لیے نہیں کہا گیا ہوگا کیونکہ ہم ون گو میں کر رہے ہیں ہاں یہ بھی ہے اور یہ انکٹ ورد ہے آپ کے پاس جاتا ہے اور اس میں کوئی کٹوٹی نہیں ہوگی اور اگر ہوئی تو ہمیں ایری مجبوری سمجھ نہیں جائے لالا جی سب سے پہلے تو میں اپنے سبسکرائبرز کا اپنے دیکھنے والوں کا بے حد مشبور ہوں کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو بے حد تراہا ہے جی جی اور وہی بات کے ہمارے سب ساتھی ہیں جو جن کے بارے میں ہم نے باتیں کی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ان کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ دیتے رہیں گے اور اس میں میرا ساتھ ہمیشہ وحید خان ہی دیں گے یہ بھئی خان نے میرے ساتھ ایک کیا ہے کائمالی شاہ کے ساتھ ہم کیوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے وہ ابھی اپلوڈ کر لیا ہے لیکن اب یہ اپنے اس پر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اور وہ بہت مزے کا ہوا تھا اچھا جہاں تک بات رہی یہاں کے ساتھی جو چھوڑ چھوڑ کے گئے ہیں آگے کیا ہے کیا سین نہیں ہے وہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو وقت کے ساتھ دیتے رہیں گے اور بات وہی میں پھر سے کہوں گا کہ یہاں سے جو خبر آئے گی اچھا صرف یہ نہیں اس سے ہٹکے بھی ہم دوسرے بھی ٹاپ اچھ پر بات کریں گے جیسے کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے بارش کا موسم ہے اور میرے سامنے ایک درخت ہے جس پر مٹھے لگے ہوئے ہیں موسم بڑا ہی مزیدار ہے اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور باقی ہے کہ اووکر صاحب آپ بتائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے درخت کی طرح کیا رہا باقی میری بھی نظر اب پڑی ہے ماشاءاللہ کافی پک چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ناظرین مہاں تک نہیں آسکتے کیونکہ ہم بھانگے تو مہاں آ جائیں گے یعنی گیلے ہو جائیں گے بلکل بھینگ جائیں گے بھینگ جائیں گے باقی یہ ہے کہ موسم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب موسم آگے شروع ہونا ہے سپٹیمبر کا دالا جی وہ بڑا مزیدار موسم ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ٹروپیکل سا ہو جاتا ہے محول اور اس میں صبح کے ٹائم آپ ایسے ٹی شرٹ میں ہوتے ہیں لیکن رات کو احتیاط کرنی چاہیے کہتے ہیں نا کہ جاتی ہوئی سردی اور جاتی ہوئی گرمی دونوں جو ہیں اس میں بڑی کیر کرنی چاہیے اس لیے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے باقی میری بات آپ یہ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ہمارے ساتھی جس جگہ پر کیونکہ ہماری بالکل دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے ان کا اچھا بندوبست ہو کہ وہ جہاں پہ جائیں گے ہم آپ کو پہلے ضرور آگاہ کریں گے کیونکہ آپ کا رائٹ جو ہے وہ پہلا ہے میرے پر بھی اور لالا وحید پر بھی لالا جی کیا ہے آپ پہ انسٹرگرام انسٹرگرام ہے میرا وحید خان اوفیشل ڈاٹ ون اس پہ یہ کہانیاں سناتے ہیں جیسے وہ پکا ہوں بلا کے دادی اماں نے سناتے ہیں کہانیاں وہ بیٹ ٹائم سٹوریز رہتی ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے خوشیز بات کی ابھی آتے ہوئے میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے اپلوڈ کی تھی انسٹرگرام پہ ایک ریل بچپن سیکنڈز کی وہ تھی میاں منشا کے حوالے سے وہ بارہ ہزار کوئی کروس کر گئی ہے بچپن ساللہ تو یہ رسپونس ہے اور پھر اور بناتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے پھر نئی چیزیں اچھا کانٹینٹ کی جہاں تک بات ہے ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا کانٹینٹ لاتے کہاں سے ہو تو وہ او بکر جو ہیں اس میں میری ہیلپ کرتے ہیں ہم آپس میں برینسرومنگ کرتے ہیں which is very good تب ہی جا کے اچھی چیز نکلتی اور ٹیم برک کا جو اس کی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ مل کے کرتے ہیں کچھ تو ایک الگ چیز نکل کے آتی ہیں اور میں یہاں پہ دوبارہ نازلی سے کہوں گا کہ لالا جی کا جو ہے نا انسٹاگرام کا بھول لنک وہ آج میں ڈسکرپشن پہ لازمی دے رہا ہوں کیونکہ آپ وہاں پہ جائیے انہیں فالو کیجئے اور جتنی جلدی اے ویڈیو اپلوڈ کر دیں کوئی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو لالا جی اب تو بلکہ یہ ہو گیا ہے اب بکر صاحب کہ میں دن میں تین تین دو دو ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیا میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ریسپونس جو ہے وہ اچھا آرہا ہے اور اسی پہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اب بکر نے ایک بات کری تھی کہ آپ سبسکرائب کریں گے دیکھیں گے تب ہی یہ کام کریں گے ورنہ ہلیں گے نہیں جی جو آج دیکھیں تو میرے بغیر پوچھے ہی پانچ ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں انسٹا پہ اور ماشاءاللہ اس کے اچھے خاصے تعداد میں اب یہاں پہ ایک اور ناظرین بندے کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو کس پر بہینڈ دا کیمرہ ہے میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں میرے تین چار ماہ بعد جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے بڑا اس نے کہتے ہیں رسپیکٹ کے ساتھ میں تعرف کر دوں میں بلکل ہمارے ساتھ حسنین موجود ہیں جو کیمرے پہ ہیں حسنین چودری حسنین چودری صاحب اور یہ اتنے کی پیارے ہیں اچھا ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں 22-23 سال کی عمر ہے مجھے 24 بتائی تھی 24 بتائی تھی 22 سال 23 سال 23 سال ہے یعنی جس طرح میرا 23-25 شپاتی حالی کے ان کے شناختی کارڈ ہم کسی وقت چوری کریں گے اس پر دیکھیں گے کے پیدائش کیا ہے تاریخ ان کی میں جو بولنے کا انداز میں وہ کروں کہ وہ اگر کسی کو اغوا کر لیں وہ مطلب بولتے ہی اتنے میٹھے انداز سے ہیں بڑے نرم لہجے میں اور اکثر آپ نے شوو میں بھی دیکھا ہوگا آپ تاب صاحب کہتے ہیں کہ ذرا ہونچا بولا کریں وہ اگر کسی کو اغوا کر لیں اور ان کو فون کرنا پڑے کہ پولیس کو بتانے کی خبر نہیں کوشش مل کرنا ورنہ انجام خود بھکتا ہوگے تو اگر کریں فون وہ کس طرح کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو میں سنائن بول رہا ہوں اگر خبردار پولیس کو فون کرنے کی کوشش کی تو اپنا انجام خود آپ بھکتیں گے تو خبردار یہ 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 ان کا انداز ہے اور بہت اچھا لگتا آپ کو تھوڑا سا لاؤٹ جو ہے وہ سننے کو نہیں ملا ہوگا کیونکہ اور دوسرا یہ ہے کہ لالا جی اکثر ایک دفعہ میں بیٹھا تھا چائے پینے کے لئے تو میں نے کہا لالا جی کبھی میری نکل اتا رہا ہے خدا رہی ہے میں ششدر رہا گیا میں حیران رہا گیا یار دیکھیں پہلی بات تو یہ انپرسنیشن اس کی ہوتی ہے جو تھوڑا بہت نام رکھتا ہے تو آپ اپنا ہم نہیں رکھتے نہیں آپ رکھتے تبھی تو آپ کی میں نے اتا رہی ہے نکل ابھی اتا رہی ہے تو میں آہ آہ یار میں نہیں یار بات نہیں کر رہا میں 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 کیا بولوں ناظرین آپ کا خدین و دراب بہت شکریہ آپ نے یہ یہ سورا ویڈیو آنی چاہی ہے یار ابھی میرے خیال سے گلہ بھی خراب ہے آپ پنجابی میں بات کریں گا لیا یار فٹا بڑ کریے یار مکعیب لیا یار فٹا بڑ کریے مکعیب اس طرح کچھ اکیب ابھی ابی اب اپٹو مارک نہیں ہے مجھے پتا ہے اعمیب پراکٹس metropolitan مجھے پتا ہے ابھی اب اپٹو مارک نہیں ہے اب پراکٹس انہیب ابھی ابی اب بھی پراکٹس انہیب مٹکو نے میری نا آہ آہ مٹکو کا اس کی اسپیشیلیٹی یہ ہے اچھے مٹکو کرتا ہے یہ으로ن کر کے پتہ نہیں کونسا انٹین نے لگایا اچھا چاہی نہیں وہ میں ایک بات بتاؤوں اس کے بعد ایسے موٹر کرنا ہے جو دیکھا تھا ہے وہی چیز ہے اس کو مجھے ہی چیز ہے جی بھائی کی یہ ہے کہ ہمیں جس کو ہمیں ممک کرنا ہو مانالیزم اور ووائس اس کا ٹون ٹیکچر یہ وہ چیزیں بڑی کین اپسی بھی چیز چاہیے ہم پہلے کوئی ایسی ویرڈ چیز واقعی میں کوئی اوکورڈ سی کوئی امبارسنگ سی چیز دیکھتے ہیں اس کو ہم پکڑتے ہیں سرا ہمارے ہاتھ ہار جانا چاہیے دم یعنی کے ہاتھ ہی ہاتھ ہی ہم خود پکڑ لیتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں کہتے ہیں نا یہ آمیر سویل اور سعید ہیں مٹکو اور لالا اور میں نے ان سے اچھا ممک کر دونوں سے کوئی نہیں دیکھا اور یہ یہ ایک علیدہ ذاویہ ہے علی میر کو کہاں ریٹ کرتے ہیں علی میر نو ڈاؤنٹ وہ بھی اس جو شعبہ ہے اس کا چیمپین ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں لیکن وہ مانتا نہیں یہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا والی میر کے ساتھ یہ بری بری بات ہے بہت ٹھیک ہے شفاعت جو ہیں وہ بھی غصہ کر جاتے ہیں آپ دونوں میں نے دیکھا آپ لوگ سیکھتے ہو ہر ایک سے سیکھتے ہو اصل میں وہ دو شارف خان ہے ہم چھوڑے عام سے بندے ہیں بھائی تو الحمدلہ یہ آپ کی محبتیں ہیں ناظرین انشاءاللہ کیفی کہاں جائنس کر رہے ہیں میں جائلس ہو کے نہیں کہہ رہا علی اسنین یوں یوں اشارت کر رہے ہیں کہ بس لیکن ہمیں آج بڑی ویڈیو بنائیں گے جاتے جاتے میں ایک شیر کہوں گا جو کہ میں نے کہا تھا کہتا ہے کہ نرویا تھا بچھڑنے پر میں ان کے نرویا تھا بچھڑنے پر میں ان کے مگر ہاں زندگی بھر پھر ہسا نہیں بہت ہے احمد فراز کا اور میں ایک احمد فراز کا شیر سنا ہوگا کہ تجھ سے بچھڑ کر بھی زندہ تھا مر مر کر یہ زہر پیا ہے جو کچھ گزری جیسے گزری تجھ کو کب الزام دیا ہے اور اپنے حال پہ خود رویا ہوں خود ہی اپنا چاک سیا ہے کتنی جانکا ہی سے میں نے تجھ کو دل سے مہو کیا ہے سناٹے کی جھیل میں تُو نے پھر کیوں پتھر پھینے کڑک گرجدار آواز ہے اس آواز کا بہت اچھا استعمال کی ہے ریڈیو سے فری کی چارٹ کھاتے ہیں باقی انشاءاللہ کیفی صاحب اور رنگیلا صاحب کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو اپنیٹ جلدی دیت رہیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لالا جی کے انسٹاگرام کو جا کے ٹیک کریں چلنے جی اللہ حافظ اللہ حافظ